السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی ضرور کریں اور دوسروں تک شیئر بھی ضرور کریں پاکستانیوں ہم ایک مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے ہم لوگ کافر یہودی عیسائی اور ناہی احمدی ہیں جب نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے عدد کا جو فیصلہ ہے وہ عورت کے ہاتھ میں لکھا ہے تین مہینے لگتار یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی توسیق دی ہے کہ عورت کا تین مہینے اگر وہ پاکستگی کے ساتھ الہدر رہے تو اس کے عدد پوری ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ مفتی تقیہ عثمانی نے بھی یہ سپریم کورٹ کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا گیا تھا کہ عدد تین مہینے اور عورت کی زبان پر ہی ہوتی ہے اور آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ انتہائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے جب بشرا بی بی اپنی شہادت دے رہی ہیں کہ ان کی عدد پوری ہو گئی تھی اور انہوں نے دوبارہ بھی نکاح کیا اگر پہلی بار ان کو لگا کہ ان کی عدد پوری نہیں ہوئی ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے جہاں تک کہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے دوبار نکاح کیا تو پھر عدالت کس مو سے اس نکاح کو غیر شرعی اور وہ بھی عورت کی گوائی سنے بغیر اس کی گواہ کو سنے بغیر یہ چیز کو غیر شرعی قرار دے سکتی ہے جو ہمارے جج ہیں ہمارے منصف ہیں اور وہ آلہ ہو دو پہ بیٹھ گئے ہیں لیکن وہ اتنے جو ہے ڈرے ہوئے ہیں اتنے کمزور ہیں اللہ کے گھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے اللہ تعالیٰ سے بڑا دنیا میں کوئی ہے یہ جو جج ہے اٹھ کر بھی کھڑا کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کو چاہے وہیں پہ جم کے وہیں زمین بوس ہو جائے گا یہ لیکن ہمارے جو جج ہیں ان کے اندر اتنی بھی شرم نہیں ہے ان کو جج بننے کی ضرورت کیا ہے اگر ان کے اندر سچائے کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہے کسی آپ بے قصور عورت عورت کے اوپر آپ اتنی تظلیل اس وجہ سے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے جو ہے اس کے چیئرمن کی بیوی ہے اس لئے آپ اس کے اوپر اتنا بڑا گھٹیا الزام لگوائیں گے کم سے کم انسان پاکستانی مسلمان ہونے کا اقداری آپ کو روک لیتا آپ ان لوگوں کے جتنے بھی آپ کے اوپر اگر آپ نے ننگی اپنی حرام کام نہیں کیے آپ کی بیٹی بہووں یا آپ کے گھر کے لوگوں نے کوئی حرام کام نہیں کیے ان کی ویڈیوز ان لوگوں کے پاس ہینڈلرز کے پاس نہیں ہیں پھر بھی اگر آپ اس چیزوں کے اندر گھسے ہیں آپ نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لئے کسی اور کی عزت کو پامال کیا ہے تو کل کو آپ کی بھی عزت بچی نہیں رہے گی آپ کے گھر بھی عذاب آئے گا تو یہ بات نواز شریف کی عصف زرداری کی یا بلاول کی یا پارٹیوں کی بات نہیں ہے ہم ایزہ مسلمان ایزہ جن لوگوں نے آج اون چودری جس نے یہ کیس داخل کیا ہے یا خواہر مانے کا چند ٹکوں کی دولت کی وجہ سے اور اپنی آسائشیں اور جتنی بھی مرات اس نے لیے ہوں گی اس کو پتا ہوگا لیکن یہ کیسے زندہ رہے گا یہ کس گندی بیماریوں میں اور اس کا خاندان کتنی زلط آمیزی کے ساتھ یہ مرے گا اس کی گبر میں کیا حشر ہونا اس کا اور قیامت والے دن کسی کے اوپر تم اتنے گندے الزامات لگا رہے ہو اور وہ بھی نکاح کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا یا اڈیالا جیل کا جو جج ہے مفتی ہے وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے نکاح کے بارے میں اس نے کون سا قرآن فکر پڑھا ہو ہے جو جا کر فیصلے کر رہے شرعی ہے نکاح یا غیر شرعی ہے مازد کیجئے گا اس قسم کی ہمارے جو جج ہیں اگر ان کو جب شریعت کا نہیں پتا وہ نہ مفتی آزم ہیں نہ ہی وہ اس قسم کے عدے رکھتے ہیں نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوئے نہ تفسیر پڑی دی پھر وہ کس قسم سے اس چیز کا فیصلہ دے سکتے ہیں اگر ہمارے ریاستی ادارے ان چیزوں میں پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا جو ملک ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیغام یا حکم دے چکا ہے اور آج بغیرت کی اور غیرت کی جنگ شروع ہو گئی ہے بشرا بی بی اور عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا تو ان کو اس طرح سے عمران خان کو ظلیل کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا یہ صرف اور صرف مجھے ظلیل کرنا چاہتے بھی ہمارے علماء اکرام ہیں عمران خان کو وہ کہا ہیں جب یہ اس قسم کی فیصلے آ رہے ہیں اس قسم کی چیزوں کے اوپر عدالت فیصلے کر رہے ہیں ہمارے علماء اکرام کہا ہیں وہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہی کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اگر وہ پارٹی کا چیئرمین ہے تو اس کی عزت کی اوپر ہاتھ اس کو تار تار کیوں کیا جا رہے ہیں علماء اکرام کو بھی اللہ کے گھر جواب دے ہونا پڑے گا ہم اعزا مسلمان پاکستانی اس چیز کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس میں نہ پاکستان تحریک انصاف کی پی ٹی آئی ہونے آپ سے تعلق ہے اور نہ ہی اس چیز کا مسلم نگنون اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہو تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے دنیا کے کسی بھی انسان جو پاکستانی مسلمان ہیں ہم اس چیز کی مخالفت کریں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنی جزاکاللہ خیئرن کسی پاکستان زندہ بات عوام پاہندہ بات السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو